بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بروکلی کے ساگ کی رسپی دے رہی ہوں بروکلی کا ساگ بنا رہی ہوں سلگیوں میں ساگ ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے آج فریش پالک میکہ میں استعمال کروں گی یہ فریش پالک آدھا کلو بروکلی اور آدھا کلو ہی پالک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بروکلی دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ اس کو میں اس طرح کٹ کے دکھاتی ہوں ابھی میں اس کی ساری کٹنگ کرتی ہوں دکھاتی ہوں آپ کو اور اس میں جو مسال دے جائیں گے ساگ میں نمک سرخ میرچے کٹی میرچے اور حلدی اور ادھرک لسن کا یہ پیس میں آیا ہوا اس میں سبز میرچے میں نے کافی زیادہ ڈالی ہوئی ہیں ساگ میں وہ اچھی لگتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بروکلی کو چھیلنا کی اس طرح ہے یہ ہلکا ہلکا اس کا چھلکا میں تو آر دیتی ہوں اور ساتھ میں نے پانی بھی رکھا تاکہ پالک کو میں تین پانی سے دھوں گی اس کے بعد ساری کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح اس کا چھلکا اٹار لینا یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اس لئے اٹار لینا اگر ککر میں بنائیں تو بعض دفعہ میں نہیں بھی اٹارتی چھلکے سمیت بھی بنا لیں تو وہ پاک جاتا ہے اس طرح ساری کٹنگ کر لیتی ہوں کٹنگ کر لیتی ہوں کٹنگ کر لیتی ہوں اس کو دو تین پانی میں اچھے سے دھو لینا یہ دونوں جگہ میں ڈال لیا ہے ابھی پھر میں ایک دفعہ اس کو اور دھوں گی ادھر پالک کو اس لئے زیادہ دھوتے ہیں کہ اس کے اندر بہت مٹی ہوتی ہے اور بعض دفعہ بھی ہلک ہلکی ہوتی ہے اس کو کم از کم میں تو تین پانی سے دھو کے تو پھر اس کو پکانے چاہیے ادھر بروکلی اس کا میں نے چھلکا اٹار لیا ہے تو اب دیکھیں اس طرح کٹنگ کرنی ہے یہ بلکل کیسے وہ ساکی گنگلیں ہوتی ہیں بلکل اسی طرح کی ہوتی ہیں اس طرح اس کو سارا کٹنگ اور یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ نہیں کرنا اس کا بھی اس طرح جو سخت حصہ ہوتا ہے اس طرح اٹار لوں گی یہ یہ سخت اٹار لینے ہیں اور جو اس کو بھی بری بری کٹنگ کرنے ہیں اس طرح یہ سخت والا طرح اب میں سار ہی کٹنگ کر کے اس طرح پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بس یہ تیار ہے تو اب میں اس کو کس طرح پکانے یہ دکھاتی ہوں بہت آسان رسپی دے رہی ہیں اس کو آپ ککر میں بھی بنا سکتے ہیں ککر میں بھی بہت جلدی پاپی جاتا ہے جس دیکھتی میں میں بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں اسے اسی میں ڈال کے میں بسانے لگی ہوں آپ کو یہ بروکلی اس کو اچھی طرح سے اس طرح کٹ کے کھلے پانی میں دھو لیا پالک کو تقریبا تین پانی سے اچھے سے دھو کے یہ دیکھیں تیسری دفعہ پانی میں ڈالا ہوا ہے تو اس کو دھونے کے بعد اچھی طرح صاف کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اسی جس دیکھتی میں میں بنا رہی ہوں اسی میں نیچے اس طرح بچھا رہی ہوں پالک کو برند با لیا ہے کیونکہ جب پک جائے گی یہ خود ہی نیچے ہو جائی اب اس میں میں نمک کٹی میرچے سرخ میرچے اور حلبی یہ ڈال رہی ہیں ادرک لسن کا پیس دیکھیں میں نے اس میں کافی ساری مرچے ڈالی ہیں سرخ اور لال مرچے یہ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اگر اس طرح بنا کے فریج میں رکھ لیں تو ایک ہفتار عام سے نکل جاتا ہے تو آسانی ہوتی ہے اس میں میں تھوڑا سائل بھی ڈالا ہوا ہے اور ہاو ٹو میک جنجر گارلک پیسٹ کے نام سے یہ میرے چینل پر ہے یہ تقریبا ٹیبل سپون بھار کے کر لیں اس میں زیادہ بھی ڈالنے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیبل سپون سے زیادہ بھی ڈال جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس میں میں پانی ڈالنے لگی یہ تقریبا دو گلاس پانی میں اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ پاک جائیں گے اب میں اوپر رکھنے لگی ہوں اور آدھا گلاس میں پانی اور ڈالتی ہوں کیونکہ ڈھائی گلاس بھی اگر پانی ڈالنے تو کوئی بات نہیں تو یہ پانی ڈال کے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چولے پر رکھنے لگی ہوں یہ خود ہی پک کے نیچے ہو جائے گا اس کو ایک گھنٹے کے لیے کامز کم میں رکھوں گی پھر اس کو مکس کروں گی تھوڑا سا رکھتی ہوں دس کے منٹ بعد میں اس کو مکس کروں گی یہ چولے کے اوپر میں نے رکھا ہوا ہے اب اس کو مکس کرنے لگی اس کو مکس کر کے اب ڈھکنا دے کے اس کو کام از کام ایک گھنٹے کے لیے درمیانہ چلا کر کے رکھنے لگی ہوں گھنٹہ ڈیٹھ اس کو رام سے لگ جاتا ہے یہ اچھا سے پاک جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ تقریباً اس کو پکتے ہوئے ڈیٹھ گھنٹہ ہو گیا یہ دیکھیں میں تقریباً تین گلاس پانی کے ڈالے تھے بس تھوڑا سا پانی جائے گیا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کس طرح بروکلی اور پالک اتنا اچھا پاک گیا ہے تو اب چلاب میں تیز کیا ہے پہلے ہلکے چلے پہ رکھا ہوا تھا آپ کو یہ چلا کیا ہوا ہے آپ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ادھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ادھر میں نے تڑکے کی تیاری کی ہوئی ہے اینڈ پہ زنیاں ڈالنا ہے ادھرہ کا تڑکہ لگاؤں گی سبز پیاز کا سبز میچے تھوڑی سے ڈالنے لگیوں اس ٹیج پر اور یہ آٹا گندم کاتا ہے اب اس کے اندر ابھی تھوڑا تھوڑا پانی ہے یہ خوش کاتا تقریباً 3 ٹیبل سپون خوش کاتا ہے بعض دفعہ تو پانی میں گھول کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی اس کے اندر پانی ہے تو اس لئے میں خوشکی ڈال رہی ہوں اجڈوئی کا میں اس لکڑی کی ڈوئی کا استعمال کاری ہوں ذرا بڑی ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ اچھی طرح سے مکس ہوگا ساتھ ہی مکس کر لیں تاکہ کپلیاں نہ بنیں بس اس طرح کر کے بہت زیادہ یہ دیکھیں پکا ہوئے پالک تو پہلے ہی نرم ہوتی ہے جلدی پک جاتی ہے اور بروکلی بھی جلدی پک جاتی ہے اب اس کو میں اچھے سے مکس کرتی ہوں ساتھ ہی سبت مرچے کسوری میتھی کسوری میتھی کا اس میں بہت اچھا چیز کھاتا ہے تھوڑی زیادہ ڈالنی یہ تقیبن دو تین ٹیبل سپون بھار کے من ڈال لیے کیونکہ یہ اس میں اچھا اس کا چیز کھاتا تھوڑی اس میں اب کٹی میرچے تھوڑا سپائسی بنانے کے دی کٹی میرچے اب اچھے سے یہ مکس ہو جاتا ہے پاک جاتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پانچ ساتھ مینٹ اور لگیں گے فل چولے پر اس کو راکپ کاری یہ آخر میں یہ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب آخر میں سبز دھنیا ڈال کے بس دو چار دفعی لانا ہے یہ بلکل اچھے سے مکس ہو گیا ہے میں اس کی آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں یہ فائنل لوگ کا ہے اس کی یہ دیکھیں ساکھ اس طرح سے اچھے مکس ہو گیا ہے بس آپ کو اس کو متڑکا لگانے لگی ہوں یہ دیکھیں ساکھ کو میں نے ہلکے چلے پر رکھا تھا یہ بلکل بھی نیچے نہیں لگا اور سا بس آپ پورے آدھا پونہ گھنٹہ اس کو اوپر رکھا ہے تو اگر پانی تھوڑا سے زیادہ ڈال لیں تو بھی تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگ جئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس جتنے ہلکے چلے پر پکائیں گے یہ اتنا ہی اچھے سے مکس ہوگا اور پکے گا جتنا ہی پکے گا اتنے جلدی پھر مکس ہو جائے گا آٹا ڈالنے کے بعد میں اس کو تڑکر گانے لگی ہوں آپ جو بھی آئل استعمال کرنا چاہتے ہیں زتون کا مکھن سے دوسری آج سے یہ میں آج استعمال کر رہی ہوں سرسوں کا تھیل استعمال کر رہی آئل گرم ہو گیا اس میں ہے بدرک لال میٹھیں بعض لوگ پیاز کا تڑکر گاتے ہیں لیکن میں ایک سبر پیاز استعمال کر رہی ہوں یہ لال میٹھیں ہیں دو تین اور تھوڑا سا درک بس ادرک کا کلت تھوڑا سا چین دیتا ہے تو پھر یہ میں پیاز ڈال کے لئے پیاز ڈال کے سبر پیاز یہ سبر پیاز یہ دیکھیں اس طرح بس بہت براؤنی کیا تو ہم اس کو تڑکر گا دیے بس یہ مکس کر لیے اب اینڈ پہ میں مکھن ڈالوں گی اس کو مکھن ڈال کے کھائیں تو اور ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح اینڈ پہ مکھن ڈالتے ہیں یہ ہماری روایتی ڈیشیں ہوتی ہیں جن کو ہم اسی طریقے سے بناتے ہیں جو ہم نے اپنی امیوں سے سیکھا ہوتا ہے تو ہمارے بچے بھی آگے سے اس طرح جو ہمیں دیکھیں گے وہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ اپنی ہماروائتوں کو زندہ رکھیں گے جیسے گاجر کا حلوہ گجریلا اس طرح کی جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح یہ بہت ہی مزے کا بنائے اسی طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو پساندہ آئے گا آگے بھی میں بہت سی ریسپیاں دوں گی اور یہ بروکلی کا ساگ تو بعض لوگوں کو تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ بروکلی کا ساگ بھی بنتا ہے تو ہم لوگ تو ہمیشہ جرمنی میں یہاں گندلوں کا ساگ نہیں ملتا تو اسی طرح ہم لوگ اسی ساگ سے بروکلی سے ہم ساگ بنائتے ہیں اور سردیوں میں یہ سردیوں کی سگات ہے سردیوں میں ہی مزات ہے آپ اس طریقے سے ضرور نہ آکے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی پساند آئے گی میں ہمیشہ آپ کو وہی ریسپی دیتی ہوں جو مجھے پساند ہوتی ہے بعض دفعہ میں اس میں فروزن پالک بھی استعمال کرتی ہوں لیکن یہ پالک آج میں نے فریش استعمال کی ہے اس سے اور اچھا ٹیسٹ بنا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے بنا کے دیکھیں بروکلی تو آج کل ہر جگہ سے مل جاتی ہے تو بروکلی کا ایک اور ہی ٹیسٹ ہوتا ہے ساگ کا بلکل گندلوں کا ساگ ہی لگتا ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ